سیرت صحابہ کی اس خصوصی نششت میں آپ سب کا خیر مقدم ہے روزانہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی کو لے کر میں آپ کے حاضر خدمت ہوتا ہوں مقصد یہی ہے کہ ہر طرف اخلاق کا فقدان ہے کردار کا فقدان ہے عملی زندگیاں نہیں ملتی کھوکلے انسان ہیں انسانوں کے اندر کیرکٹر نہیں کیرکٹر لس انسان ہیں اخلاق سے کردار سے انسان دور ہو چکے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ تاریخ کی وہ شخصیتیں جو اخلاق سے آراستہ تھی ان کی زندگیوں کو پڑھیں ان کی زندگیوں کو سنیں اور عمل سے بھرپور ان کی زندگیوں کو جانیں تاکہ ہماری عمل کو بھی جلا مل سکے اور ہمارے اندر جو سستی ہے وہ دور ہو جائے ہمارے اندر جو غفلت ہے جو کوتاہیہ ہیں وہ دور ہو جائیں اور ہم صحابہ کی ہستیوں کو نمونہ بنا کر اپنی زندگیوں کو صدھاریں اور اپنی زندگیوں کو صدھار کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تاکہ آخرت میں نجات پالیں اسی مقصد کو لے کر ہم نے شروع رمضان سے ہی صیرت صحابہ کا ایک مبارک سلسلہ شروع کیا ہر دن بعد نمازِ اثر اور الحمدللہ آج تک لگ بگ بیس بائیس صحابہ کی صیرتوں کو آپ سماعت فرما چکے ہیں آج میں جیس شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہیں صحابی رسول زید بن ثابت بن زحاق الانساری الخضرجی رضی اللہ عنہ مدینہ کے رہنے والے صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت کم سندھے نابالغ تھے مشکل سے ان کی عمر دس گیارہ سال کی تھی اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی عمر بیس یا اکیس سال کی رہی ہوگی بہت کم عمر صحابی ہیں طبقہ صحابہ میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ ان کی علمی اعتبار سے بہت بلند مرتبے والے صحابی ہیں یہ طبقہ صحابہ میں ان کو جو مقام حاصل ہے وہ یہ کہ علمی اعتبار سے بہت ہی بلند مرتبے کے صحابی ہیں سبحان اللہ بڑی قابلیت ان کے اندر تھی بڑی صلاحیتیں ان کے اندر تھی بڑا استعداد بڑا لیاقت ان کے اندر پائے جاتا تھا ہمارے نوجوانوں کے لئے بہترین بہترین نمونہ خاص کر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لئے سکولوں میں پڑھنے والے کالجوں میں پڑھنے والے نوجوانوں کے لئے ان کی زندگی بہترین ایڈیل ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ہم اسلام کی خدمت کیسے کریں زید بن ثابت کی زندگی ہم کو بتاتی ہے ان کی بہت بڑی پہچان آسمان یہ ہے صحابہ میں کہ یہ کاتیبِ وحی تھے آسمان سے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے اس کو کہتے ہیں کاتیبِ وحی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایک جملے میں بیان کرو تو آپ بولئے زید بن ثابت یہ کاتیبِ وحی ہیں آسمان سے جب قرآن اتر رہا تھا تو یہ اس کو نوٹ کر رہے تھے اس کو لکھا کرتے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عرب کے معاشرے میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا ایسے انپڑ ماحول میں زید بن ثابت لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے بڑا شوق تھا ان کو بچپن سے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے لئے مناسب افراد کا انتخاب کرتے تھے تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو وہی لکھنے کا انتخاب کیا قرآن کریم آسمان سے نازل ہو رہا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہو رہا تھا اور قرآن صحابہ بھی یاد کر رہے تھے اس طرح قرآن سینوں میں محفوظ ہو رہا تھا تو ضروری تھا قرآن کتاب میں بھی محفوظ ہو جائے سینے میں بھی محفوظ رہے اور کتاب میں بھی محفوظ رہے تو کتاب میں محفوظ کرنے کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ارندیش نگاہوں نے دیکھا یہ زید بن ثابت ہی امانت داری کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں تو سب سے زیادہ وہی کو لکھنے کا شرف جس صحابی کو حاصل ہوا وہ کون ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا شرف ہے آپ غور کیجئے ان کے امانت دار ہونے کے لئے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے ان کے امانت دار ہونے کے لئے اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتبار کیا ان پر بھروسہ کر کے کہا کہ تم وہی کو لکھا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت ساری قربتیں بھی حاصل تھی ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ کر بیٹھا تھا اور میرے پاؤں پر نبی کا پاؤں تھا میرا پیر نیچے تھا میرے پیر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر تھا اور اسی وقت آسمان سے وہی نازل ہونا شروع ہو گئی قرآن اترنا شروع ہوا جب بھی نبی پر قرآن اترتا تو نبی کا جسم مبارک بوجھل ہو جاتا بڑا وزندار ہو جاتا کہتے ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا نبی کا پیر میرے پیر کے اوپر تھا مجھے ایسا لگا شاید میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اتنا بھاری تھا وہ قرآن جو اتر رہا تھا اتنا وزنی تھا وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم قریبی تعلقات ان کے تھے کیسا گہرا رشتہ تھا نبی سے لگ کے بیٹھتے تھے یہ صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے نبی نے زید بن ثابت پہ اعتبار کیا ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ان پر اعتبار کیا اور ان پر بھروسہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آسمان سے وہی اترتی تھی اس کو لکھا تو گیا مگر یہ وہی یہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا قرآن الگ الگ ٹکڑوں میں تھا ہڈیوں پہ لکھا ہوا چمڑوں پہ لکھا ہوا پتھروں پہ لکھا ہوا الگ الگ ٹکڑوں کی شکل میں قرآن موجود تھا پورا قرآن یہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے مشورے پر انہوں نے چاہا کہ پورا قرآن یہ کتابی شکل میں آجائے قرآن کو ایک جگہ جمع کریں تو قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کے لئے کون یہ کام امانتداری سے کر سکتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی نگاہ انتخاب نے حضرت زید بن ثابت کا انتخاب کیا اللہ اکبر حضرت زید بن ثابت کو انہوں نے ذمہ داری دی کہ قرآن کو یہ کتاب میں جمع کرو اللہ اکبر بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جمع قرآن کی یہ ذمہ داری ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے جب مجھے دی تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی اللہ کی قسم اگر ابو بکر صدیق مجھ سے یہ کہتے کہ پہاڑ کو ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دو یہ میرے لئے آسان تھا اس ذمہ داری سے جو ذمہ داری کی ابو بکر صدیق نے مجھے دی یعنی قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری اتنی مشکل ذمہ داری تھی قرآن کو جمع کرنا اتنا مشکل تھا پہاڑ کو ایک جگہ سے نکال کے دوسرے جگہ رکھنا میرے لئے آسان تھا مگر قرآن کو ایک کتاب میں جمع کرنا امانت داری کے ساتھ یہ میرے لئے بڑا مشکل کام تھا ایک اور خصوصیت دیکھئے ان کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے دور میں عجمی لوگ دور دور سے آکے اسلام قبول کرتے تھے اور اسلام قبول کر کے وہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے قرآن پڑھتے تھے ہر ایک کی قرآن الگ ہوتی تھی تو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی انہو نے دیکھا کہ قرآن کو الگ قرآن سے پڑھا جا رہا ہے اختلاف قرآن کا ڈر ہوا ان کو تو انہوں نے قرآن مجید کو اختلاف قرآن سے بچانے کے لیے ساری امت کو یہ قرآن پر جمع کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کو دی اللہ یہ کتنا بڑا شرف ہے یہ کتنا بڑا مقام ہے قرآن کریم کو لکھنے کے لیے کتابت وحی کی ذمہ داری پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو دی کتابت وحی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقاب حضرت زید بن ثابت ہیں جمع قرآن کے لیے ابو بکر صدیق کا انتقاب حضرت زید بن ثابت ہیں یہ قرات پر ساری امت کو جمع کرنے کے لیے عثمان بن افان رضی اللہ انہوں کا انتقاب زید بن ثابت ہیں تینوں نے حضرت زید بن ثابت پر اعتبار کیا یہ ان کے لیے بہت ہی عزاز کی بات ہے ان کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو بتاؤں زید بن ثابت کی یہ علم میراز کے بڑے ماہر تھے علم الفرائض کے بڑے ماہر تھے علم میراز کیسے کہتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو چھوڑا ہوا مال اس کے رشتداروں میں سے کسے کتنا ملے وراثت کا مال کس کو کتنا ملنا چاہیے یہ بہت ہی گہرا علم ہے تو علم الفرائض میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی مہارت حاصل تھی بڑا درک حاصل تھا اسی لئے خود اللہ کی نبی صلی اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے فرما ارحم امتی بی امتی ابو بکر وشد ہا فی دین اللہ عمر و اصدق ہا حیاء عثمان و افرد ہا زید بن ثابت فرما کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان ابو بکر میری امت میں دین میں سب سے زیادہ سخت انسان عمر میری امت میں سب سے زیادہ شرمیلہ انسان غثمان میری امت میں علم الفرائض وراثت کے احکام اور مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ و انہم اجمعین یہ خدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ نے یہ اشارہ دیا کہ یہ اتنا بڑا علم ہے علم الفرائض وراثت کا علم اس کو اللہ کی نبی نے نصف العلم کہا یعنی آدھا علم ہے یہ دین کے اندر وراثت کا علم اسی طرح سے ان کی ایک اور قابلیت زید بن ثابت کی ایک اور لیاقت ایک اور ان کی صلاحیت دیکھئے اس کا ثبوت اس بات سے بھی اندازہ رگا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ زید بن ثابت کو یہودیوں کی زبان سریانی لینگویج سیکھنے کا حکم دیا اہل کتاب کی زبان ہے یہود و نصارہ کی ملک شام کی پرانی زبان ہے وہ سریانی یا سریانی زبان کہا جاتا ہے اللہ کے نبی نے حضرت زید بن ثابت سے کہا ان کی علمی قابلیت ان کی ذہن اور خوشیاری کو دیکھ کہا کہ اس لینگویج کو تم سیکھ لو اللہ اکبر صرف پندرہ دن میں یہ قوم کی زبان سیکھ لیے ہو یہ کتنا مشکل کام ہے پندرہ دن میں یہ قوم کی زبان لینگویج لکھنا بھی سیکھ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے پاس خطوط آتے تھے لیٹرز اور اللہ کے نبی کو یہ مناسب نہیں دیکھتا تھا کہ یہودیوں کے لیٹر کسی یہودی کو بلا کر ہم پڑھائیں اس لئے ضروری تھا کہ کوئی امانتدار شخص یہودیوں کا لیٹر پڑھے تو اللہ کے نبی نے زہد بن ثابت کو حکم دیا کہ ان کے زبان سیکھ لو کیونکہ یہودیوں کے اس خط کا جواب بھی اس پتر کا جواب بھی اللہ کے نبی کو دینا ہوتا تھا تو یہاں بھی اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے انٹلیجنٹ انسان تھے زہد بن ثابت کتنی قابلیت ان کے اندر تھی پندرہ دن میں ایک لینگ ویج سیکھ لئے اسی مہارت ایسی مہارت اللہ تعالی کو دی یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ دنیا کی کون سی بھی زبان آپ سیکھ سکتے ہیں اسلام کسی زبان کو بھی پڑھنے لکھنے اور سیکھنے سے منع نہیں کرتا ایک زمانہ تھا یہاں ہندوستان میں لوگ کہتے تھے انگریزی نہیں سیکھنا چاہیے کیونکہ وہ انگریزوں کی زبان ہیں انگریزی انگلیز زبان سیکھنا پڑھنا یہ حرام ہے اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی تھی تو اس طرح کی باتیں کرنے کا زمانہ اب نہیں رہا کیونکہ ہر زبان یہ اللہ کی زبان ہے چاہے وہ زبان کوئی بھی انسان بولتا ہو آپ کو خدمت دین کی غرض سے دعوت دین کی غرض سے اپنی اپنی علاقائی زبانیں سیکھنا چاہیے کیونکہ ہر زبان اللہ کی زبان ہے انہی صلاحیتوں کی وجہ سے زید بن ثابت کو طبقہ صحابہ میں بڑا مقام حاصل تھا اور طبقہ صحابہ میں بڑی عزت کی نظر سے لوگ ان کو دیکھتے تھے بڑے محترم مانے جاتے تھے صحابہ میں ایک مرتبہ کی بات ہے زید بن ثابت رضی اللہ اونٹ پر بیٹ کے آ رہے تھے ادھر سے ابن عباس رضی اللہ نے دیکھ لیے کون ہے ابن عباس یہ بھی وقت کے بہت بڑے عالم ہیں حبر الامہ اور ترجمان القرآن ان کو کہا جاتا ہے زید بن ثابت سیدھ اونٹ کے پاس آئے اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے جانے لگے نکیل کسے کہتے ہیں اونٹ کی ناک میں یا گردن میں آقا کے سواری کی رسی پکڑ کے سامنے سامنے جاتا ہے اور آقا اوپر بیٹے ہوا ہے ویسے ہی ابن عباس رضی اللہ اونٹ کی نکیل پکڑ لیے زید بن ثابت نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو ایسا مت کرو ایسا مت کیجئے تو ابن عباس رضی اللہ انہ نے کہا ہمیں اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح عزت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے علماء کے ساتھ ایسی ہی عزت کرنی چاہیے اسی بات کا ہم کو حکم ہے کہ علماء کے ایسی عزت کی جائے زید بن ثابت کے علم کا ایسا احترام انہوں نے کیا حالان کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی وقت کے زمانے کے بہت بڑے علم تھے ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن چالیس پر پانچ ہجری میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انتقال ہو گئے ان کو دفن کرنے کے بعد تدفین کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا آج ہم نے زید بن ثابت کو نہیں بلکہ علم کو دفن کر دیا ہے زمین کے اندر علم کو ہم نے دفن کر دیا اس لئے کہا جاتا ہے موت العالم عالم کی موت عالم کی موت ہے عالم کی جنازے کی نماز یہ علم کی جنازے جب ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی انتقال ہوئے تھے محمد بن حنفیہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی تو ان کو دفن کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ آج اس امت کے بہت بڑے عالم کو ہم نے دفن کر دیا ہے تو بہرحال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ امید ظاہر کی کہ مجھے امید ہے کہ زید بن ثابت کے خلیفہ ابن عباس بنیں گے اور ویسے ہی ہوا زید بن ثابت کے بعد وہ مقام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا لہذا ہم چاہیے کہ صاحبہ کی زندگیوں کو پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں زید بن ثابت کی زندگی سب کے لئے نمونہ ہے اور خاص کر پڑھنے والے سٹوڈنٹس طلبہ طالبات بچوں کے لئے نوجوانوں کے لئے بہتری نمونہ ہیں کہ بچپن ہی سے کیسا پڑھنا چاہیے اور بچپن ہی سے تعلیم حاصل اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے